اسلام علیکم یہاں ہم نے تھوڑے فروٹس لے لی تو آپ کو پتہ سیزنل فروٹ میں جو بھی آپ کے پاس ہوں اور یہ میں آپ کو ہربوزہ دکھا رہی ہوں میں نے ویسے ایک دفعہ دیکھا تھا یوٹیوب پہ کوئی ہربوزہ ڈالتا ہے ہم نے ویسے فرس ٹائم میں یہ ہربوزہ اس میں ڈالا ہے تو باقی یہ چیزیں ہم سے پہلے ہربوزہ ڈالیں گے اس کے بعد ہم نے کیونکہ آپ کو پتہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کٹنگ بھی بھی بنا کٹھی کر لیتا ہے ویسے بھی یہ ہم نے اس دن ہماری کا دعوت تھی تو ہم نے یہ فروٹ سیلرڈ اسی دن بنایا تھا اور یہ ہم نے مطلب سے کٹھے کٹھے ہوئے تھے کیونکہ دعوت میں ایک تھوڑا کام ہوتی ہے اور سنائے آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے الحمدللہ ہمارا تو بہت اچھا گزر رہا ہے اور آپ ہم ڈالیں گے انار ڈالیں گے وہ ہم نے اصل میں جو زیادہ بنانی تھی نا وہ لیدہ سے ہم نے پرپ کیا تھا اس کا لیکن یہ ہم نے جو تھوڑی تھی نا وہ ہم نے آپ کو دکھانے کے لیے جو نا ادھر سے تیار کر لی تھی یہ سٹوبریز ہیں سٹوبریز اور یہ فروٹ کوکٹیل اچھا اس نے بھی فروٹ کوکٹیل نے بھی نا زندگی بہت آسان کر دیا مطلب جو فروٹ صاحب کو نہیں ملتے نا وہ آپ ان کا مزہ لے سکتے ہیں ویڈاؤڈ سیزن بھی جب وہ سیزن میں نہیں ہوتے نا تب بھی تو یہ ایک اچھی چیز ہے ٹین پیک فروٹس میں جو نا اور یہاں پہ بیدام تھے کجوریں تھی اور ہم نے نا یہ سلائس کا جوس ڈالا تھا ایک دفعہ میں نے دیکھا میری بابی ہے نا انہوں نے یہ نا مینگوئی جوس ڈالیز کے بنائی تھی اور وہ بہت مزے کی بنی تھی اور یہاں پہ ہم نے جو ہے نا پریمی ایڈ کی یا مایو نیز کے اندر ہم نے نا جو ہے نا یہ جوس ایڈ کیا اور یہ بھی اتنے مزے کی تھی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور کریم سے زیادہ لائٹ تھی کریم والی اگر تھوڑی ہیوی بھی ہوتی ہے نا تو یہ اتنی ہیوی نہیں تھی یہ بھی بہت مزے کی تھی مایو نیز کے ساتھ اس میں ہم نے کریمی یوز کی تو اس کے اندر ہم نے مینگو جوس ڈال لیے تھے اور جو ہے نا مایو نیز ڈال لی تھی اس سے بھی بہت اچھا ہے اس کا کریمی ٹیکسچر تھا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا کریم کے ساتھ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے لیکن ہم نے یہ ایک تجربہ کیا تھا اور یہ اچھا رہا ماشاءاللہ اس سے بھی بہت مزایا اب ہم نے اس کے اندر جوس مکس کر لیا اور ڈالی اور ہم نے کچھ بھی ناچینی یا کچھ بھی نہیں تھے ہم نے ڈالا بس جو فروٹ فروٹ کی جو اپنی مٹھاز تھی اور جو کاکٹیل کے اندر سیرپ تھا وہ اور جوسیز اور اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹرا کچھ نہیں ڈالا کوئی چینی بگر آیا نہیں تھی اب یہ اوپر ہم اس کے پتھر کھجوریں اور کشمش ڈال دیں گے یہ کشمش ہے گرین گرین یہ دیسی کشمش ہوتی ہے اس کو پاکستان میں تو دیسی کشمش کہتے ہیں مجھے باہر نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں جو باہر دیکھتے دیں ہیں وہ اور یہ انار اوپر سے ہم تھوڑا گرنش کر لیں گے اور ان کے تایابو کو بھی بہت پسند آئی تھی یہ ان کے تایابو کی ساملی کی اس دن دعوت تھا جس دن ہم نے یہ بنائی تھی اور انہیں بہت پسند آئی تھی کہہتے ہیں یہ بھی اچھی بنائی گیا اور یہ ہم تھوڑا سا تھامنیل کے لیے اٹیشن کر لیں گے ویڈیو کا ادروائز اس دن ٹائم ہمارے بس بالکل نہیں تھا لیکن ہم نے کہا نہیں اب تھوڑا سا تو کچھ کریں تو پھر ہم یہ تھوڑا سان جو ہے نا ایک گلاس بھی یہ اصل میں ہم نے نا سپیشل لی تایابو کے لیے ہی سجایا تھا کیونکہ تایابو اس دن آئے ہوئے تھے بچوں کے تو وہ پھر ہم نے چلیں جی ویڈیو کو دیکھ کے اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگے تو دیکھ کے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں اجازت رکھے گیا اب آپ انجوائے کریں فروٹ چٹ کو اور ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ لیلی جلد آپ کے سامنے آئے گی لیلی کیوں نہیں آرہی انشاءاللہ جلد آپ کو بتائیں گی لیلی آپ کے سامنے کیوں نہیں آرہی اللہ حافظ اللہ حافظ